موسیقی 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 کیا پھر ہم ایڈیشنل اور کر رہے ہیں اور 25 ملین ہم پی ایم ریلیف فنڈ میں ڈونیشن کر رہے ہیں دوسرا ریلیف فلائٹس کا ایک وہ تک بڑا ملتان ائرپورٹ پر سپیشلی ہمیں کافی ایشیوز آ رہے تھے and they continue to come because وہ چھوٹا ائرپورٹ ہے اور وہاں مہسر جہاز آ رہے ہیں but we've ensured کہ کوئی ریلیف فلائٹ بغیر فیول لیے واپس نہ چاہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور 317 فلائٹس ابھی تک ہم نے یعنی as of yesterday ہم نے 317 ریلیف فلائٹس handle کی ہیں all across پاکستان mainly جو دو trust آ رہے ہیں وہ اسلامباد میں آ رہے ہیں اور ملتان میں آ رہے ہیں اور فیصلباد میں بھی کچھ لینڈ کی ہے پشاور میں بہت فلائٹس آئی ہیں جوڈینین ائرلائنز اور سیرین تو کل ملتان پہنچا تھا اور آج بھی جوڈینین جو ہے وہ ملتان لینڈ کر رہے ہیں کافی ایڈ آ رہی ہے میں تو فائد سے سعودیہ کی بھی بہت آئی ہیں فلائٹس روائل ائر فورس کا اچھا ہے جن ملتان لینڈ کر رہے ہیں سعودی ہیل پا رہی ہے جو جوڈینین ہیل پا رہی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی کوڈنیشن جی ایڈ وہ لارہے ہیں ہم جہاز کو ری فیول کرنے کی بات کر رہے ہیں اچھا ایڈ جو ہے وہ تو پھر وہ لوکل ان کو ہینڈ آور کر دے تھے اور یہ کہ ہم نے جیٹ فیول کے اویلیبیلٹی کو انشور کیا ہے کہ جہاں بھی ہو میسیو اویلیبیل ہو اویلیبیلٹی کے ہم نے شورٹیج نہیں ہونے تھی اچھا آپ نے خود ریفنس دیا پارکو کا ہم دیکھتے ہیں کہ پارکو اور اور نیشنل جو ایسٹس ہیں نیشنل انٹرسٹ میں انہیں سیو کرنے کے لیے فلڈ بارٹس کو ڈائیورٹ کیا گیا جسے یہ کلیر بات ہے کہ ہم ایک قوم کی حصیت سے فیصلے کر رہے ہیں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہاں ہم نے سیو کرنا ہے نیشنل انٹرسٹ کو بچانا ہے تو جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کی ڈسپلیسمنٹ بھی پھر نیشنل انٹرسٹ میں چینج ہو رہی ہیں ان کی ریلیف کے لیے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کی بڑی بزنس اورگنیزیشنز جو ہیں وہ ایک پلیٹفورم پہ ایک نکتے پہ آکے اپنی ایفرٹس کو مرکوز کریں یعنی انگرو جڑ جائے پی ایس او ہو پاکٹر ان گیمبل ہو سٹی بینک ہو اور جو مخیر حضرات ہیں کسی ایک پلیٹفورم پہ آ سکیں چام کوئی ایکچلی اس پہ بات ہوئی تھی منسٹر صاحب نے بات کی تھی نبیت کمر صاحب نے کہ کل بات یہی دسکشن پون پہ ہوا تھا ان سے میں دفتر میں ہی تھا اس سے بات ہوئی تھی اور وہ اب سیکٹری پیٹرولیوم کے انڈر کامران اشاری صاحب کے انڈر ایک پوری ایکٹیویٹی کا مپ چاٹ جا رہا ہے اور سب جو ہیں وہ کوڈنیٹ کریں گے ایکٹیویٹی اپنی اور انشاءاللہ میں ایکس 24 آرز ہی بھی ریسپونڈنگ جن ایریاز میں ایمپیکٹ آیا ہے فر ایکسامپل ہمارے جہاں ڈپو ہیں اور جہاں پر ایمپیکٹ آیا ہے اور جو وہاں لوگ کام کرتے ہیں کافی روزکار ہے ان ڈپوز کے اندر دیلی ورکرز کا ان سب کی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے ہماری پریاریٹی وان وہی ہے باقی ہم چھوٹے چھوٹے کیمپس میں ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے باقی جہاں تک ڈیلیوری کر سکتے ہیں فر ایکسامپل شکارپور کی ایریہ میں ابھی ابھی نیلی اسیسمنٹ آئی ہے دودھ کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اور وہ کر رہے ہیں اس کو کوڈنیٹ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کل دودھ اور پانی کی چیزیں آپ نے کہا کہ دودھ کی ریکوائرمنٹ ہے شکارپور میں اور آپ لوگ اس کو ڈیلیور کریں گے یہی میرا سوال ہے ہم لوگ ابھی انٹیر سن میں تھے دنیا ٹیلیویجن کی ٹیمز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو فوری ریکوائرمنٹ ہے وہ پانی کی ہے دودھ کی ہے کھانے کے پیکٹس کی ہے کلوڈنگ کی ہے تو یہ سب ظاہر ہے آپ دودھ تو نہیں بناتے آپ فوڈ بھی نہیں بناتے اس میں آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں جو مینوفیکچرز ہیں ہم ان تک جا رہے ہیں تاکہ یو نو اٹریڈیوز پرائز ہم نے رائٹ فیکزامپل ابھی جو پیکٹس بنائے ہیں ہم نے بالکل ایڈ سورس جا کے میڈلمنٹ کو الیمنٹ کر کے ہم نے پرولکٹس لیے سارے اسی بیسس پہ کیونکہ اس کی کسٹ بھی کام آتی ہے خود پیکیجنگ کر رہے ہیں نیچے ہمارے خود پیکیجنگ ہوئی ہے ساری سیڈرڈے اور سنڈے کو خود پیکیج کیا ہمارے خود پیکیجنگ ہوئی ہے